ایشیا کی بلند ترین چوٹیوں سے لی کر نشیبی وادیوں تک میں بسنے والے لوگ اور جنگلی حیات اس موسمی تبدیلی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں یہ خوبصورت اور حسین جگہ کراچی کے قریب ہے بے پناہ حق سوٹ چھپا ہے بے شماح آس پوشیدہ ہیں حالانکہ یہ جگہ بات نہیں مگر زندگی سے پھرپور ہے کم لوگ یہاں کام کرتے ہیں اور اس سے بھی کم لوگ یہاں آتے ہیں میرا نام تارک علیکزانڈر کے سر ہے اور میں پچھلے کوئی دس اندرہ سال سے یہاں پر آ رہا ہوں یہ جگہ مجھے بہت حساب ہے اور یہاں کے خزانوں سے واقف ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ اس خوبصورت جگہ کو آپ سب سے اترے کروں میں کراچی کے جنگلات میں کھڑا ہوں یہ پانی کے چینلز ہیں ہائی ٹائٹ پہ پانی بھر جاتا ہے اور لو ٹائٹ پہ پانی خالی ہو جاتا ہے کتنا گھنا ہے کتنی خوبصورتی ہے صرف کراچی سے پندرہ منٹ دور کیا یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہوگا کہ ہم ان جنگلات کو ختم کرنا ہے ان کو کاٹ کے جلا دیں اگر یہ ہوتا ہے تو کراچی جو ہے اس کے اثرات بہت ہی جلدی محسوس کرے گا اور وہ بہت ہی شدید ہوں گے یہ درخت کا کاٹنا بہر قانونی ہے قانون بنے ہوئے ہیں مگر ان پہ عمل کروانا اور ادھر لوگوں کو بھیج کے عمل کروانا بہت ہی بہت ہی پیچیدہ اور مشکل کام ہے اور نہ ہونے کے قریب ہے یہ ہریالی کراچی خفت میں قریب ہے اور یہ کٹ رہی ہے اگر ہم نے اس کی اجازت دے دی اور کچھ نہیں کیا تو ہمارے آنے والی مسئلوں سے بہت 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 اثرات ہیں بہت ضروری ہے کہ ہم ان ترختوں کو ان جنگلات کو ان مینگروفز کو بندل آئیلنڈ پہ خپریاں والا پہ بچا کے لکھیں ہمارے لئے اور ہمارے بچوں کے لئے شہر کے ساحل سے ذرا دور جب ہم مینگروفز کے راستے سے تاخل ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے درختوں پر بندل نظر آتے ہیں ہم افسوسے کٹے ہوئے درختوں کو خوکرنے کو ہم کو خوش سے اپنے ساکھیوں کو خوضار کرتے ہیں پھر اپنے شکھار میں دوبارہ مصروف ہو جانے ہیں اسماعیل ہمارا کشتی کا ملزہ ہے اور اس کا بچوں کے لئے پکڑھ میں تکسا ہے وہ کہتا ہے بہت سے پیر کٹ رہے جا رہے ہیں یہ چینسوں سے پولاریوں سے یہ پیر بھی کٹ کے مارکیٹ میں بیچا گیا ہے ہم بچپن میں آتے تھے جنگلاتوں میں جنگلوں میں تو یہ کریپ زیادہ ہوتے تھے اب یہاں اس میں آلودگی زیادہ ہو گئی ہے اور ان جنگلاتوں میں اندر سے بہت کھوکلے ہو گئے ہیں ابھی بھی اس جنگل کے کچھ قدیم علاقے ہیں جہاں برامنی چین ہمیں گھور کر راستے کی طرف اشارہ کرتی ہے تھوڑی دیر بعد چین کی جگہ بغلا راستہ دکھاتا ہے یہ آبی راستے بہت گھٹن اور طویل بھی ہو سکتے ہیں گمہ پھیرا کے کبھی تنگ اور کبھی کشیدہ ایک اور بغلا ترختوں کے درمیان ہوتا ہے ہم پھر اس کے پیچھے ایک عجیب جدونی دنیا ہے یہ تانی اور زمین کی تاریخ راہ کے درمیان یہاں بڑی بڑی تینی یہاں روشنی بھی چھند چھند کے آ رہی ہے جیسے نوکیلے ٹکڑے چوڑ رہے ہوں اور اس جنگل میں میرا سب سے زہ رنگ اسلام مگر یہاں پر بے شمار اور بھی کہانیاں ہیں جو یہ بوڑے ترخت آپ کو سنائیں گے ہم سب مانگروف کے پیڑ اور مانگروف کے جنگلات کے فائدوں کے بارے میں جانتے ہیں یہ ہمیں سنامیوں سمندر کی لہروں سے بچاتے ہیں ان میں کاربن کو جذب کرنے کی بے انتہاب قوت ہے بریزل کے رین فارس سے بھی زیادہ ان کی شدید ضرورت ہے کراچی کو کہ یہ آکسجن پیدا کریں اور کامنٹائک سائٹ کو جذب کریں میرے ساتھ تیمور مرزا ہے یہ بھی تحفظ بسند ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ قدیم اور وسی جنگل کراچی کے جس میں خریب ہیں کراچی والوں کو ان کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے کراچی والے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ سیمنٹ اور ریتی بجری کی جو بلڈنگیں ہیں ان کے اندر گزار دیتے ہیں اور پیڑ نہیں ہے شہر درست ہے نہیں اور جو ہیں وہ کٹے ہیں بلڈنگیں لانڈی کے قریب ہیں اور ہوا جس رخ سے آتی ہے اس رخ پر پڑھے ہوئے ہیں اور آکسجن نکلتی ہے وہ سی بھی انڈسٹرل ایریاز میں جاتی ہے ان کو آپ نے ختم کر دیا شہر کا کیا ہونا ہے یہ ہوا جو ہے یہ یہاں سے پورے لانڈی کرنگی کے اوپر سے ہوتی پورے شہر کے اوپر سے ہوتی دوسری طرف جاتی ہے ان جنگلات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم کراچی میں ہم جو گاشندے کراچی میں رہتے ہیں شہری صحت مند زندگیاں گزار سکیں یہ قدرت کا حقیق ہے یہ قدرت کی نعمت ہے آپ اس کو جڑ سے ختم کر کے اور یہاں پہ پھر وہی سیمنٹ ریت بجری کے بیلڈنگیں کھڑی کر دو گے تو آگے وہ آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا آوسینہ مارینہ ایک مہنگروف ہے جو یہاں پر کسرت سے پایا جاتا ہے یہ کھارے پانی میں بہت سانی نشنما پاتا ہے اور عمر کو یہ اس کی اسی سے سو سال تک ہو جاتی ہے ایسی نشنما عجیب اور غریب قسم کی شکلوں میں بہار کی آمد پر مہنگروف پر ایک سنیرہ پھول آتا ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہوتا ہے یہ خوبصورت مہنگ سارے لاغتے میں پھیل جاتی ہے تازے پتے زیتون کے رنگے ہوتے ہیں جن پہ سفید نمک کے پاریک پاریک سرے چمکتے ہیں یہ خوشنما پھول صرف آدھے سنٹی میٹر کا ہی ہے مگر پھر بھی چمکتا ہے جیسے زندگی کی نمک ہوئے ان میں اس پھول کے بیج بادام کی صورت میں تقریباً ایک انچ ہونے پہ پانی میں گرتے ہیں جلکہ الگ ہوتا ہے اور جڑے پھوٹنے لگتی ہیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ یہ لا داداد بیج اپنے درختوں سے دور مٹی پہ بیٹھ کر جڑے پکی کرتے ہیں اور یوں ایک نیا پودا جنم لیتا ہے قسمت ساتھ ہو تو یہ تناور درخت بن جاتے ہیں کئی دن ایسے ہوتے ہیں جہاں پرندوں کی آوازیں ڈوب جاتی چینسو کی آوازوں اور کلہاری کی وجہ سے اکثر ہم ان لکڑیوں سے بھری کشتیوں کو بھی آتے جاتے دیکھتے ہیں تجارتی بنیادوں پر لکڑی کاٹنا غیر قانونی ہے مقامی لوگوں کو گری ہوئی لکڑی جمع کرنے کی اجازت ضرور ہے حالانکہ ان دونوں وجوہات میں ذرا سہی فرق ہے کھنا پکانے کے لیے اندھن فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور اگر یہ بیڑ ایسے کٹتے رہے تو یہ جنگل خطرے میں ہے منگروف کی کٹائی کی رفتار پچھلے دو سال میں بہت زیادہ ہو گئی ہے پرخت کاٹ کر پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے کچھ عرصے بعد جب وہ پانی میں پڑے پڑے ہوئے حدرتی طور پر گرے لگتے ہیں ان کو چنگ دیا جاتا ہے اور کشتی بھر بھر کر بزار میں بیچ دیا جاتا ہے مقامی لوگوں کو تو قیمت بہت کم ملتی ہے جو لوگ یہ لکڑی کٹ رہے ہیں بہت غریب ہیں جو لوگ یہ لکڑی کٹواتے ہیں ان کے لیے یہ لکڑی بہت ہے وقاس ہماری کشتی پہ کام کر رہا ہے جنگلات پہ اس کا کہنا ہے یہ جنگل کی لکڑیا بکتی بھی ہے بازاروں میں بھی اور فیکٹریوں میں بھی جس کے گھر پہ گیس اور جوسری چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو یہ لکڑیا اسی استعمال میں کرتے ہیں جلاتے بھی ہے کوئلے بنا کے بھیجتے بھی ہے ہمارے گھر میں تو پھر بھی پھلال گیس ہے اگر جن کے گھر میں گیس نہیں تو وہ کیا کرے گے مینگلو کی لکڑی جلانے کا کاروبار روچ پہ ہے یہ لکڑی سنتی بھٹیوں میں بھی جلائی جاتی ہے کوئلہ بھی بنایا جاتا ہے اور پھر ہم اس سے کباب دکھے بناتے ہیں یہ جنگلات کا کاٹنا روکنا چاہیے اور یہ ممکن ہے میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ جنگل کٹ رہے ہیں خوش آمدید بندل جزیرے پہ ہماری کشتی سیدھی پیچ جزیرے کے درمیان پہنچوے پرپیچ اور گہرے آبی راستوں سے ہوتے ہوئے سمندری پانی دو دفعہ دن میں یہاں پر چھڑ جاتا ہے اور چند گھنٹے کے اندر ہی پانی اتھر بھی جاتا ہے پھر یہ جگہ خوشک ہو جاتی ہے چند گھنٹے بعد پھر یہ پانی چھڑنے لگتا ہے یہ سمندری مد جزار کا نظام ہے پانی اترنے پہ کورنگی کریٹ کا وسی علاقہ کیچر سے بھرا ویسٹ لینڈ نظر آتا ہے لیکن یہ بیکار زمین نہیں ہے زندگی سے بھرپور ہے اور مرس کے پر کی چہل پیل نظر آتی ہے گیلی مٹی اپنے موں میں بھرکے پانی سے اوکسیجن حاصل کرتے ہیں اور وقفے وقفے سے اپنے جسموں کو پانی سے گیلہ کرتے اچھلتے کوتھتے اپنی بلوں میں جاتے ہیں زندگی کے ساتھ یہاں موت بھی ہے بے شمار حیاتی اشکال موجود ہیں وار سے دیکھنے پہ ہی نظر آتے ہیں مٹی کے ہر سنٹی میٹر پہ زندگی ملتی ہے زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے بھی یہ ایک حیرت انگیز محولیاتی نظام ہے جو عالمتگی کو بھی اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ بلٹ ورم ہے یا سمندری لاز کچوے ہم تو اس کو مچھلی کے شکار میں چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں مگر یہ کچوے اور ادھر کے دوسرے جانور اس زمین کی گہرائیوں تک آکسجن پہنچاتے ہیں بعض اوقات یہ ننے جیں گے اچھل کے ہماری کشتی میں بھی آ جاتے ہیں پانی کے اترنے پر یہ نومالوج جیں گے جنگل میں پھیلی پتلی پتلی نالیوں میں پناہ لیتے ہیں ہماری کشتی کی آمد پر گھبرات میں پانی سے اچھلنے لگتے ہیں اس مخصوص علاقے میں ان کی افضائش تیز ہوتی ہے اور چار ماہ کی عمر میں بڑے ہوتے ہیں ان کا شکار بھی بہت ہوتا ہے صرف مینگروز کے ان جنگلوں کی وجہ سے ہوتا ہے ابھی حیات کی یہ نرسری ہے جو اب خطرے کا شکار ہوتا ہے جب جنگل ہوتے ہیں اس میں چھوٹے جنگے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے اندر چلتے ہیں جب وہ بند کر دے گا پانی سوک جائے گا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے چلتے ہیں ہوتا ہے یہ جنگل روکتے ہیں ہوا تیز آتا ہے دخوان آتا ہے ان کو روکتے ہیں پورا کشتی بڑھ کے ان کو لے کے جادہ شہر میں پیچھتے ہیں دن میں کتنی کشتی راتی ہوگی چھ سات کشتی دس کشتی نکالتے ہیں ہر دو پچھا پیس نکالتے ہیں وہ خطرنا گندوباد مشیر ہیں پورا گاڑ آئے یہ ان کو بیر بائی کر ہے اکماد ان کے پیچے لگ جائے جو یہ لکڑی کار دے اس جنگل کار دے میں تو حوکتے کچھے گا کھالک ہے پیڑ کی کٹائی جاری ہے اور جنگل میں آوازیں گونچ رہی ہیں مگر ناکل مکانی پرندے یعنی کے مائیگریٹری برڈز پھر لوٹ کے آ جاتے ہیں پر یہ محولیاتی نظام انسان کی ڈالی ہوئی یا لود کی کو سنبھال ہی لیتا ہے مگر کب تک میرے لیے انہار سب سے خوبصورت پرندے فلمنگو ہیں پچھلے سال یہ جنگل میں شور کی وجہ سے واپس نہیں لوٹے کومرنٹ واپس آئے ہزاروں کی تعداد میں اگر ان کا شکار پانی پہ ہے فلمنگو کا جنگلات اگر کب تک یہ قدرتی نظام انسانی لا پروائی کو سنبھال سکے گا یہ پرندے کب ہمارے سائلوں کو چھوڑ جائیں گے اس فوٹو میں دکھائے ہوئے فلمنگو دوہزار بیس میں واپس نہیں آئے آج ہمارا سفر دو دریا سے ہے ہم مچیروں کی بستی عبرائیم ایدری کے پاس گزرتے قرنگی فش حابر پر پہنچ جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی چشمہ اور ریڑی گوٹ کے قدیم بستیاں ہیں اس علاقے کا ذکر سکندرِ حازم سے ہوتا رہا ہے مخارمی طرز کی چھوٹی کشتیاں اب بھی اس علاقے میں نظر آ جاتی ہیں شہر کراچی کے ذرا باہر آپ کو یہ جزیرے ملیں گے اور ان سے منسلک نیکروز یہاں پر سمندری دریا چھوڑا ہے مدد پھر بھی دور تو شہر کی عبادیاں نظر آ جاتی ہیں یہ خارے بانی کے راستے چوڑے ہیں مگر سب بھیرے نہیں یہاں مچھی کا شکار ابھی تک پوجود ہے مگر کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیپٹن سلیم ہمیں بتاتے ہیں پہلے تو کافی مچھیاں تھی ہمارے پاس تو بہت ہوتی تھی مچھیاں چارے کے پیچھے مچھی ہوتی ہیں چارہ آئی ہی نہیں اپنے پاس اور مچھیاں بھی بھول کل بہت دور دور چلے گئی ہیں تو جنگلات میں یہ انڈے ہیں بچے دیتے ہیں بچے دیتے ہیں یہ پھر باہر نکلتے ہیں تو سارا اس میں جانے میں اس میں آ جاتے ہیں تو اس کو بڑھنے ہی سکتے ہیں جنگلات کو سب جو ختم ہوتے ہی ہے آستے آستے سارا سب جو ختم ہوئی جو گے گے جنگلات کو کچھ لوگ یہاں مٹی پچھل کر چکار کرتے ہیں گکڑے پکڑتے ہیں سیلیاں جمع کرتے ہیں تیزر کلیمز کی تلاش میں نکلتے ہیں بچے کہیے لاکھر ایک وقت پر آئیسٹر بیٹس کے لئے مشہور تھا ترقی تو نظر آ رہی ہے مگر ہیتھر کے قدرتی زخیروں پر سورج غروب ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے ہماری کشتی ان کچھی مٹی کے ڈوبے ہوئے میدانوں سے سفر کرتے ہوئے آتی ہے اور ہم اگر یہاں زیادہ دیر تک اور پانی اترنا شروع ہو جائے تو ہمیں واپسی کا سفر بہتر ہی چل پڑتا ہے یہ وسیع میدان ایک حیرت انگیز مزارہ ہوتا ہے اکثر میں اپنی کشتی کیچٹ سے نکال کر گھیلی ندیوں میں دے جاتا ہوں اور ہمیں دہر اپنا برخت فٹوگریفی اور ریکارڈنگ میں گزار لیتے ہیں یہ آگی مدان زندگی سے بھرپور ہے یہ سندگیاں صرف نظر میں نہیں یہ آگی داستے گہرے ہو سمتے ہیں ان کی پہچان زبری ہے اترتے اور چڑھتے ہوئے پانی میں بھی ان راستوں کی ہمیں پہچان ہے بس پانی کے باؤ کے انداز پر نظر لگنے پڑھ لیے یہ وہی راستہ ہے جو مجھے پانی میں پہلے دکھا تھا یہ داراج پانی کے سطح پانچ فٹوگزید نیچے جائے گی یہ میری پسندیدہ سمندری جھیل ہے ہائی ٹائٹ پہ اور یہی جگہ لو ٹائٹ پر یہاں کی خاموشی میں میگروز کی سور کھون آوازیں سنائی دیتی ہیں ان آوازوں کا تعلق چاند سورج اور پانی کے اتار چڑھاؤ سے ہوتا ہے ہائے دیتی بڑھایں مجھے ایتھر یہ وقت بہت پسند ہے مگر اترتے ہوئے پانی میں جنگل کے کٹنے کی اصلیت نظر آجاتی ہے پرانے کٹے ہوئے پیڑ اور تازے گرائے ہوئے دراخت میں اکثر ان جنگلات سے افسردہ ہی گزرتا ہوں میرا جذبہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ یہ جنگل بچائے جا سکے ادھر کراچی کو ایک نیچ ریزرف کی شدید ضرورت ہے مینگروز کے جنگلات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم کراچی کے کنکریٹ جنگل میں جاتے ہیں کراچی ایک میگا شہر ہے اس کنکریٹ کے درمیان بہت کم ہی طرح خوز رہتے ہیں کراچی کو ایک مارڈن شہر بننے کی خواہش تو ہے مگر مختلف علاقوں میں شہری نظام کا فرق صاف ظاہر ہے ایسا لگتا ہے ہمارے شہریں کراچی کا ماسٹر پلان ہی کھو گیا ہو اس شہر کو کٹھارا منسپالٹیز میں تقسیل کر دیا گیا ہے جو آپس میں کوئی رابطہ ہی نہیں رکھتے اس افرہ تفری اور بدنظمی کی وجہ سے جو شہری سہولیات ملتی ہیں وہ بھی نامکمل ہیں اور نامیسر ہیں لائن کے باوجود پانی ٹینکر سے قریب نہ پڑتا ہے گیس بہت کم آتی ہے بجلی کا بہران اپنی جگہ ہے سارے شہر کا گندہ پانی بغیر سفائی کیے سمندر میں چھوڑا جا رہا ہے کراچی میں گندے پانی کی سفائی کا پلانٹ موجود ہے مگر ناکا رہا ہے روزانہ لگ بھگ سات ہزار ٹن کچرہ اور چار سو میلین گیلن گندہ پانی سمندر میں چھوڑا جا رہا ہے حد تو یہ ہے کہ ہسپتالوں کا کچرہ بھی ساحل پر نظر آتا ہے اتنی زیادہ تعداد میں سمندر میں پھیکا گیا گندہ پانی اور کچرہ واضح نظر آتا ہے یہ خطرے کی نشانی آتا ہے جب ہم سمندر سے شہر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کراچی کی سکائلائن بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے ابھی اس کی شروعات ہے ہمارے ساحل محلیاتی ذمہ داری کے منتظر ہمارا سفر دو دریاء سے شروع ہوتا ہے یہ کراچی کے جنوب مشرق میں کورنگی کریک ہے یہ دریائے سندھ کے ڈیلٹا کی مغربی حد ہے جہاں یہ سمندر سے ملتا ہے مشرق کی طرف بھٹی کریک ہے جہاں اب پورٹ قاسم بنایا گیا ہے ہم ان پوشیدہ جنگلات کو کھوچتے رہے ہیں کپرین والا اور بندل آئیلنڈ پر ان جزیروں پر سمندری پانی دن میں دو دفعہ چڑھتا اور اترتا ہے تیرا فٹ کا چڑھا ہوا پانی اس جگہ پہ حیرت انگیز محولیاتی مسکن بناتا ہے مینگروز کیچڑ کے میتان ریت کے ٹیلیں سب ایک دوسرے سے منسلک اور ایک دوسرے پر انحصار بھی کرتے ہیں حکومت باکستان، حکومت سندھ، باکستان نیوی، مینگمہ جنگلات بہت سے نیجی ادارے اس ڈیلٹا پر جنگلات لگانے کے کام میں مشکول ہیں ان سب لوگوں کا کام قابل ستائش ہے میں ان کی قدر کرتا ہوں بے شک، سرکاری محکمہ اور نیچی اداروں کا مل کے کام کرنا قابل تعریف ہے اور ان کی کاوشیں نظر بھی آنے لگی ہیں مگر بہت سے علاقوں میں میٹھے پانی کی پہنچ نہیں اور ادھر مینگروز کی نشونما بہت آہستہ ہوتی ہے جبکہ کراچی کے جزیروں پہ ابھی بھی بہت سے پرانے گھنے جنگل ہیں وہ قتیم طرح بکر ساتھ ہیں ان کو حفاظت کی ضرورت ہے ان کی قدر کرنی چاہیے کراچی سے نکل کر جب ہم سمندر کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ایک سبز لکیر نظر آتی ہے جب میں کچھ پمرہ سال پہلے یہاں آتا تھا تو میں اس جگہ کے سہر میں گریفتار ہو گیا یہ سبز لکیر جزیروں پہ پھیلے ہوئے جنگلات کی ہے میں نے جنگلات کو اصلی حالت میں بھی دیکھا ہے اور ان کو برباد اور غائب ہوتے بھی اس جنگل میں ابھی بھی سرسبز لکیر ہیں مگر پلاسٹک شہر کا کھوڑا کچھرا پیڑوں کے کٹنے کے اثرات نظر آتے ہیں ابھی تک ہریالی ہے اس کو بچانے کی شدید ضرورت ہے یہ بہت بڑے غلطی ہوگی ہماری اگر ہم نے ان جنگلات کو کٹنے کی اجازت دے دی یہ شہر کے لیے اور ہمارے لیے بے انتہار ضروری ہے میری نظر میں اب اس جنگل کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پدرتی زخیرہ مانا جائے ایک نیچر ریزف مرین پروٹیکٹڈ ایریا بنایا جائے ان کا کٹنا بند کیا جائے اور بزار میں مانگروز کی لکھڑی بیچنی بند کی جائے شہریوں کو چملہ جلانے کے لیے گیس ہوئی اثر کی جائے یہ کٹے ہوئے درخت دوہزار اکیس کی بہار میں کٹے تھے بندل جزیرے پہ یہ تصویر انہی درختوں کی ہے صرف چند ماہ پہلے میں نے لی دی ان درختوں کی آخری تصویر یہ ہے ایسا لگتا ہے کہ دوست بچھڑ گیا ہو بہت بہت تکلیف ہوتی ہے مگر قدرت کا نظام ایسا ہے کہ یہ درخت دوبارہ سے اک سکتے ہیں جنگل کی کوشش تو ہے بس موقع ملنا چاہیے اگر ہم اسی رفتار سے درخت کاٹتے رہے دنیا کا گھنہ ترین جنگل بھی ختم ہو جائے گا اسلام علیکم ناظرین وقفے سے پہلے آپ بہت یہ خوبصورت دستاویزی فلم دیکھ رہے تھے جو کہ مینگرووز کے حوالے سے تھی جنگلات کے حوالے سے تھی اور جس طریقے سے فلم میکر نے اور انکر نے کتنی خوبصورتی سے اس اساس جو سبجیکٹ ہے اساس موضوع ہے جس پر روشنی ڈالی ہے اور ہماری معلومات میں اضافہ کی ہے بہت تھی قابل استائش کام ہے محولیات کے حوالے سے کلائمٹ چینج کے حوالے سے کس طریقے سے جنگلات کٹ رہے ہیں اور کس حوالے سے ہم ایک بالکل تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں تارک الیکزینڈر کیسر ہیں جو کہ فلم میکر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے علاوہ تیمیور مرزا صاحب ہے جو کہ آرکیٹیکٹ بھی ہیں اور فوٹوگرافر ہیں اور جس طریقے سے دیکھا ہے کہ وہ آپ نے کہ وہ مینگروز کے جنگلات کے حوالے سے کس قدر محبت سے ان کے درمیان میں گھومتے ہیں وہ پانیوں پہ کشتیوں پہ اور پھر جس طریقے سے ان کا فوٹوگرافی جو ہے وہ ان کا ایک پیشن ہے تو سب سے پہلے تارک صاحب میں آپ کے صرف آؤں گا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس ڈاکومنٹری میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی معلومات اس حوالے سے دی ہیں کہ قانون موجود ہے کہ جو لوکل ہے یا مقامی عبادی ہے وہ وہاں سے جو گرہ ہوا تنہ ہے یا آل ایڈی کو درخت گرے ہوئے ہیں وہ وہاں سے وہ اٹھا سکتے ہیں جو سپیس دی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھاتی ہوئے جو مافیا ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے کہ وہ رات کے اندیرے میں جا کے وہ جنگرات کٹتا ہے اس کے بعد بیس دن وہ پانی میں پڑے رہتے ہیں درخت جو ہے وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے اس کے بعد کشتیوں میں لاد کے اس کو پہنچایا جاتا ہے شہر میں اور پھر اس کا ایک کمرشل آف کورس استعمال ہے تو یہ کیا کیا جائے یعنی ایک قانون اس حوالے سے یہ بنایا گیا کہ تاکہ مقامی عبادی جو ہے بہت ساری عبادی جو ہے وہ خط غربت سے نیچے رہتی ہے تو ان کے فائدے کے لیے بنایا گیا لیکن دوسری طرف ان کو تو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا لیکن اصل فائدہ جو ہے وہ مافیاز اٹھا رہے ہیں جب ہم قدرتی محولیات کو دیکھتے ہیں جو میرا بہت ہی گہرا دلی شوق ہے اور بچپن سے کاوش رہی ہے کہ ان کی دیکبال کریں اور اندر جائیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ملے جڑے پرابلم ہیں انسانوں کی زندگیاں اور قدرتی محولیات کا ہونا ٹھیک ہے بہت ضروری ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جی کے رہیں ایک ساتھ مل کے آگے بڑھیں اگر یہ ہم نہیں کر سکتے تو شروع میں تو محولیات پہ اثر پڑتا ہے تھوڑے عرصے میں انسانوں کی زندگیوں پہ پڑھے گا یہ سبق ہم اپنی آربن پلاننگ اپنے بلڈنگوں میں اور اپنی محولیاتی سٹیڈیز میں بہت بہت واضح طریقے سے سمجھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب رہا یہ پیڑ کا ظاہری بات ہے ہر پیڑ کے اوپر آپ پیڑا تو نہیں ڈال سکتے مگر اتنا یہ ضروری ہے کہ اگر ہمارا جیسا کراچی کا میگا شہر جو ہے اس کے قریب اتنا بڑا جنگل اگر ہے جو آکسیجن پیدا کرتا ہے اور اس کے اوپر سے جب ہوا گزرتی ہے آکسیجن پورے شہر میں پورے انڈسٹرل ایریاز میں کرنگی لانڈی کے اوپر پہنچاتی ہے تو اس کو بچانے کی ضرورت جو ہے وہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے یا دل خوش کرنے کے لیے نہیں ہے وہ شہر کو اس کی ضرورت ہے انسانوں کو اس کی ضرورت ہے تو یہ ملی جولی چیزیں ہیں اب اگر آپ کو پیڑ بچانے ہیں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پیڑ کٹ کیوں رہا ہے کون کٹوا رہا ہے کون بیچ رہا ہے اس کو اس پہ منافع کون کم آ رہا ہے اس سب چیزیں بہت پیچیدہ ہیں اور بہت ملی جولی اور کمپلیکیٹڈ ہیں اب ایک پیڑ کو بچانے کے لیے بہت سمپل طریقہ ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ استعمال میں کیوں ہو رہا ہے کس طریقے سے ہو رہا ہے اس کو جلا کے کھانا پکایا جا رہا ہے جس کو جلانے کی کھانے پکانے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے بیکرز گیس مریصہ نہیں ہوئی اندھن نہیں آیا گھروں میں تو غریب لوگ کیا اور کیسے پکائیں گے خریدنا تو خریدنا ہے اب جنگل پڑے ہوئے ہیں پروٹیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے جو پروٹیکٹڈ ہیں قانون بنے ہوئے مگر اس کے اوپر عمل کو ہی نہیں کرواتا بہت مشکل پیچیدہ کام ہے تو جب یہ کٹتا ہے ادھر آپ انسان کو اور کسی کو بھیج کے مانیٹر کرنے کیلئے بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے مگر جب یہ لکڑی بزار میں آتی ہے ان کا بیچنا دکانوں میں تو بند کیا جا سکتا ہے ان کو ٹرکس پر ٹرانسپورٹ کر کے شہر کی مختلف علاقوں میں پہنچوا کے بیچنا روکا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت آسان کام ہے بلکل ٹھیک ہے مگر یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ شہریوں کو اندھن فرائم نہیں کریں گے بلکل ٹھیک ہے تارک صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ ڈبلی ڈبلی آف کی ایک سٹیڈی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر مقامی آبادی اپنے استعمال کے لیے جس طرح اندھن کی استعمال کے لیے بھی وہ استعمال کرتی رہے لگ رہی تو اس سے شاید اتنا فرق نہیں پڑتا اور بھی سٹیڈی یہ بتاتی ہے کہ بیسیکلی جنگلات کی جو تباہی ہے اس کا وہ کمرشل استعمال جو ہے جس طرف ابھی تیمون صاحب تارک صاحب نے بھی ایک اشارہ کیا ہے کیا آف کورس اگر آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ وہ بیچی نہ جائے مارکٹ میں نہ بیچی جائے تو اس کا آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو کمرشل استعمال ہے مینگروفز کے جتنی جنگلات ہیں وہ اصل میں اس کی تباہی کا ذمہ دار ہے یا بیسیکلی لوکل ایدن کے حوالے سے بھی جو لکڑی استعمال ہو رہی ہے اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے یہ دونوں کا ملا جلا وہ ہے ملا جلا اور جیہا ملا جلا ہے یہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں یہ چیزیں آپ ایک چیز کو کم کر دیں گے سپلائی تو دوسری چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی اسی طرح یہ لکڑی کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی ہے جیسے ایسے گیس کی فرامی کم ہوتی جا رہی ہے ہمارے زخائر ختم ہوتے جا رہے ہیں گیس کے تو اس کا نعم البدل تو کوئی چیز چاہیے نا اور پھر اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور جو پہلے دو درخت کارتے تھے وہ اب چار کارتے ہیں جو پہلے چار کارتے تھے وہ اب آٹ کارتے ہیں لیکن لگانے والا جو ہے وہ بہت کم ادارے ہیں ہمیں آگے بڑھ کے ان کو واپس لگانا بھی چاہیے یہ بینک کی طرح ہے اگر آپ اپنے بینک سے روزانہ پیسے نکالتے رہیں گے تو وہ ایک دن خالی ہو جائے گا اور اگر آپ بینک میں ہر مہینے ڈالتے بھی رہیں گے تو ایک متوازی سطح قائم رہے گی بلکل اسی طرح ہے یہ جنگلات کا آپ لوگوں کا بہت شکریہ ناظرین نے کرام بات کیا کہ پاکستان کے اندر پنجاب کے میں کے پی کے میں بلوچستان میں سندھ میں انفرادی سطح پہ بہت سارے ایسے منصوبیں موجود ہیں انفرادی سطح پہ لوگوں نے کی ہیں جو کہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کلائمٹ چینج کے والے سے بہت پاکستان میں بہت زبردست کمس کے مہارین پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جاتے تو گلگل بلتستان میں ہمارے پاس بہت ساری سکسس سٹوریز ہیں وہاں پہ ہم نے ریش کو بچایا ہے وہاں پہ ہم نے انڈینجر سپیشیز میں جو مارک ہو رہا ہے اس کو بچایا ہے آئی بیکس کو بچایا ہے جنگلات جو کٹ رہے تھے بہت تیزی سے ان کو بچایا ہے اور نید رخت جو ہیں وہ لگانے کی وہاں پہ ایک مہم ہوئی بات یہ ہے کہ گلگل بلتستان میں بہت سارا ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسے ماہرین ہیں جو کہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں اور ہمیں ان سے رہنمائی لینی چاہیے ناظرین بامیہرز کی جو بازگاشت ہے اس کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے بہت ساری معلومات ہمیں ان سے حاصل ہو رہی ہیں بہت ساری ان سے رہنمائی مل رہی ہے اور یہ بہت ہی کمال اور خوبصورت سلسلہ ہے اس سلسلے کی جو اگلی کڑی ہے اگلی کسٹ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ اس سوالے سے ہے کہ وہ ہے تو بشکک کے حوالے سے وہاں پہ سموگ کے حوالے سے موسیقی موسیقی